حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی کے لئے کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جس کو حضور کی نبوت اور رسالت کا گواہ نہیں بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لانا تھا قدم رنجہ فرمانے تھے اس سے پہلے کوئی ایک برائی نہیں تھی بلکہ پوری کائنات برائیوں کا مجموعہ بنی ہوئی تھی حضرت مولانا ابو القاسم رفیق دیلاوری راموہ اللہ نے اصلاحات کبرہ میں لکھا عقائد بھی بدل چکے تھے نصریات بھی بدل چکے تھے معاملات بھی بدل چکے تھے معاشرت بھی بدل چکی تھی معیشت بھی بدل چکے تھے دنیا کا کوئی فرد ایسا نہیں تھا جو گمراہی کی دلدل میں پھنسا نہیں تھا پروردگار عالم نے اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیجا اور صاحب انقلاب بنا کر بیجا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے چالیس سال کے عمر میں اعلان نبوت فرمایا اب اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جب دعویٰ خاص ہوتا ہے اس کے دلائل بھی خاص ہوا کرتے ہیں مقدمہ جتنا مضبوط ہوگا تب ہی مضبوط ہوگا جب اس کے گواہ مضبوط ہوگی اب دنیا داری میں دیکھیں معاشرتی زندگی کے اندر دیکھیں کوئی بھی آدمی کسی چیز کا مقدمہ دائر کرتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے بھی گواہ لے کے آنے میرے استاد محترم شیخ مسلم حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی نور اللہ مرکدہو فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ نے مختلف مقامات پر مختلف دعوے کیے اور جب باری رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئی تو پروردگارِ عالم نے حضور کی رسالت کا بھی دعویٰ کیا ہے اچھی واسکو صبحان اللہ فرمایا محمد الرسول اللہ یہ دعویٰ ہے عقل انسانی سوال کرتی ہے بظاہر یہ تین لفظ ہیں ایک اسم محمد ہے ایک لفظ رسول ہے دوسرا پھر اللہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے بظاہر یہ تین الفاظ ہیں لیکن میرے دوستو یہ دعویٰ اتنا بڑا دعویٰ ہے اتنی حقانیت پر مبنی صداقت پر مبنی دعویٰ ہے کہ اس دعویٰ کے لیے جب رب العالمین نے اس دعویٰ کو قائم کیا مقدمے کو قائم کیا تو جب باری اس دعویٰ کے دلائل کی آئی عقل انسانی کہتی ہے کہ یہاں پر اصافِ پیغمبر کا تذکرہ ہوتا دلائل کے طور پر نبوت کے موجزات کا تذکرہ ہوتا دلائل کے طور پر نبوت کے مبشرات کا تذکرہ ہوتا دلائل کے طور پر نبوت کے کمالات کا تذکرہ ہوتا لیکن یہاں پر رب العالمین نے دعویٰ کیا محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جب باری دلائل کی آئی تو کبھی کہا والذین ماہو اشدہ والا کفار رُحَمَا اُبَيْنَهُمْ تَرَاہُمْ رُكَّ عَنْ سُجَّدَا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضُوَانَا سِیمَاہُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ عَسَرِ السُجُودِ ذَلِكَ مَسَلْهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَمَسَلْهُمْ فِي الْإِنجِيلِ پرورتگارِ عالم بتانا کیا چاہتے ہیں یہاں کمالاتِ نبوت بتاتے موجزاتِ نبوت بتاتے پیغمبر علیہ السلام کے انوارات بتاتے لیکن مجھے یوں لگتا ہے علامہ نومانی رب اللہ کے گلچل میں آنے والوں مجھے یوں لگتا ہے مشیعت کہتی ہے بیٹ پھول ہمیشہ خشبور سے پہچانے جاتے ہیں استاد ہمیشہ شگردوں سے پہچانے جاتے ہیں واردین ہمیشہ اولاد سے پہچانے جاتے ہیں ساستاد ہمیشہ تلامزہ سے پہچانے جاتے ہیں مریبیر ہمیشہ مریدوں سے پہچانے جاتے ہیں اور نبوت کمالات سے پہچانی جاتی ہے اور نبوت کے کمالات میں سب سے بڑے کمالات وہ کمالات پانے والی پاکیزہ شخصیاتیں جن شخصیات کو بیغمبر کے صحابہ کہا جاتا ہے نبوت پہچان نہیں ہے تو صحابہ کو پہچانو اونچی واسے اونچی واسے اور اونچی واسے اگر کسی کو باست رجل میں نہیں آتی تو مقدمہ علامہ نومانی رحمہ اللہ پہ اور ان کے ماننے والوں پہ ترجنا کریں وہ مقدمہ کائنات کے رب کی بارگاہ میں رکھیں اللہ یہاں اصافے نبوت آتے کمالاتیں نبوت آتے موجزات نبوت آتے فرمائے ہاں ہاں نبی کو دیکھنا پڑے گا تو پہلے ترے صحابہ بیانا پڑے گا صحابہ نبی کو پہچاننا ہے تو کس کو پہچانو بولیے 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 کن کو کن کو اور عجیب بات ہے ہم ہر جگہ صحابہ صحابہ کہتے ہیں کہتے اگر نہیں کہتے ہیں اور ایک طبقہ کہتے ہیں لو جی صحابی ہونا کونسا کمال ہے صحابی ہونا کونسا کمال ہے اور سادہ بندوں کو کہتے ہیں لو جی قرآن کہتے ہیں صحابہ جنت بھی ہیں صحابہ مازلہ دوسری طرف بھی ہیں عجیب جواب دیا استاد محترم وفقر اسلام علامہ خالنمود صحابہ رحمہ اللہ فرمایا مقام صحابیت سمجھیں مقام صحابیت سمجھیں اتراز کر دینا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی اور جوش میں آ جانا پھر جواب نہ دینا یہ بھی کوئی کمال نہیں ہوتا جتنے بھی انبیاء اور رسول ہیں فرمایا علامہ صحابہ رحمہ اللہ نے ان کا مقام اور مرتبہ ہے اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کس کی طرف وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اللہ کے رسول ہیں اللہ کے نبی ہیں احترام اس لیے ہیں اور جب باری صحابہ کی آئی تو فرمایا صحابہ کا مقام ہے نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہمیں نہیں پتا ابو بکر کون ہے ایو لوگو کبیر والا والو ہمیں نہیں پتا عمر کون ہے ہم نہیں جانتے عثمان غنی کو ہم نہیں جانتے حیدر کرار کو ہم نہیں جانتے حسنین کریمین کو ہم نہیں جانتے ابو حرہرہ کو ہم نہیں جانتے عبداللہ ابن مسعود کو ہم نہیں جانتے عبداللہ ابن عباس کو ہم نہیں جانتے امیر معاویہ کو ہم نے جانا تو نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے اور مانا تو تبھی مصطفیٰ مصطفیٰ کی وجہ سے ان کی دامن میں نسبت نہ ہوتی تو کوئی مانتا